روس کے خلاف جنگ کے مورچے سے اپاہج ہو کر لوٹے یوکرین کے کئی نوجوان اب صدمے سے لڑ رہے ہیں جس سے اوبرنے میں انہیں شاید کئی سال لگ سکتے ہیں زخموں اور صدموں سے جوچتے یوکرین کے ایک سینک کے لیے پیار مرہم بن گیا کب اسٹوری میں آج انہیں کی کہانی یوکرین نے کرائمیا میں روس کے بلیک سی بیڑے کے مکھیالے پر مسائل حملہ کیا ہے روسی ادھکاریوں نے کہا ہے کہ حملے کے بعد ایک سروس مین لا پتا ہے یوکرینی ائر فورس کے ایک سروت نے بی بی سی کو بتایا کہ اس نے برٹن اور فرانس سے ملے سٹارم شیڈو نام کے کروز مسائل کا استعمال کیا ہے پچھلے ہفتے بھی یوکرین نے کرائمیا میں روسی ایک ملیٹری بیس پر اسی طرح حملہ کیا تھا جس میں روس کا ایک سبمرین کو نقصان پہنچا تھا ادھر یوکرین کی راشترپتی وولدیمیر زیلنس کی اگھوشی تراترہ پر اچانک کیانیڈا پہنچے کیانیڈا کی پردھان منتری جسٹین ٹرونو نے ان کا سواگت کیا فروری دوہزار بائیس میں روس کے حملے کے بعد زیلنس کی پہلی بار کیانیڈا گئے ہیں وہ کیانیڈا کی سنسد کو بھی سمبودھت کریں گے اسی ہفتے زیلنس کی نیو یورک میں سنیوکتہ راشتر کے منچ پر نظر آئے تھے اور وائٹ ہاؤس میں انہوں نے امریکی راشترپتی جو بائیڈن سے بھی ملاقات کی تھی یوکرین کی راشترپتی زیلنس کی روس کے حملے کے خلاف اپنے دیش کی لڑائی کے لیے اور ادھک آرتک مدد جھٹانے کی امید سے واشنگٹن گئے تھے تب راشترپتی بائیڈن نے یوکرین کے لیے تیس کروڑ ڈالر سے زیادہ کے پیکج کو منظوری دی تھی اس ڈیل میں اور کیا شامل ہے بتا رہیے بی بی سی سموہ داتا ہیلینہ ہمفری اس میں رقم کا کافی بڑا حصہ ہتیاروں کے روپ میں ہے خاص طور پر ائر ڈیفنس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ راشترپتی زیلنس کی اس کی مانگ کر رہے تھے اس میں پہلے سے زیادہ گولہ بارود بھی شامل ہیں جسے راکٹ سسٹمز میں استعمال کیا جائے گا امریکہ یوکرین کو اور ٹانکس بھی دے رہا ہے جو زمین پر یوکرین کے لیے مددگار ثابت ہوں گے حالانکہ اس مدد میں لمبی دوری کی مسائلیں شامل نہیں ہیں جبکہ راشترپتی زیلنس کی یوکرین کے لیے اسے بے حد ضروری بتا رہے ہیں خاص طور پر تب جب کرائیمیا کو واپس لینے کی بات ہو اور وائٹ ہاؤس میں میٹنگ کے دوران زیلنس کی اور بائیڈن نے یہ کہا یوکرین میں جنگ جا رہی ہے جس کے ختم ہونے کے آثار دور دور تک نظر نہیں آتے اور ایسے حالات میں جنگ کے موچے سے اپاہج ہو کر لوٹ رہے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یوکرین کے سواستی منترانے نے جو آنکڑے جاری کی ہیں اس کے مطابق اس سال پہلے چھ مہینے میں ہی پندرہ ہزار لوگ اپاہج ہوئے ہیں جس میں ستری اور پرشت دونوں شامل ہیں اور آشنکہ یہی ہے کہ اس میں بڑی سنخیہ سانکوں کی ہوگی اور دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ دوسرے وشید کے دوران چھ سال میں برٹن کے بارہ ہزار سانک اپاہج ہوئے تھے اس حساب سے یوکرین کے اپاہج ہونے والے سانکوں کی سنخیہ کہیں زیادہ ہے روس کے ساتھ جنگ میں اپاہج ہوئے یوکرین کی ایک سانک کا کیسے سہارا بنی ان کی پتنی دیکھیں یوکرین کی رازہانی کیے بی بی سی سموادہ تھا اور لا گوہرین کی ایک ریپورٹ یہ ایک نئی طرح کی جنگ ہے جو بہت مشکل ہے ہر دن آندری سومولنسکی اسی طرح اپنی طاقت چٹانے اور سنتولن بنانے کی کوشش کرتے ہیں جنگ نے جس کا کچھ حصہ چھین لیا اسے واپس پانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک فائٹر ہیں وردی میں ان کا کال سائن اپوسل تھا یعنی ایشور کا دودھ کیونکہ انہیں بھگوان پر بہت بھروسہ ہے مائی میں دھماکے کی چپیٹ میں آنے سے پہلے آندری ایک ٹو لینے والی ٹیم کا نترتف کر رہے تھے مجھے یاد ہے کہ کیسے میں چڑھائی کر کے گڑے سے باہر نکلا اس کے بعد مجھے بس اسپطال لے جایا جانا یاد ہے مجھے لگ رہا تھا کہ میں کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں ایک دم اندھیرہ شایہ ہوا تھا میں سوچ رہا تھا کہ کتنی کالی رات ہے اور یہ کتنا عجیب سپنا ہے دھماکے کے بعد آندری نے آنکھوں کی روشنی دونوں ہاتھ اور سننے کی شمتہ لگ بھگ ہوتی ہے لیکن علینا ان سب میں ان کے ساتھ کھڑی ہیں میری پتنی بہت اچھی ہیں یہ میری ہیرو ہیں سو فیصد دعوے کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ میرے ساتھ ہیں انہوں نے میری کافی مدد کی ہے انہی کے کارن مجھے محسوس ہوا کہ میرا ایک پریوار ہے اور جو مشکل وقت میں بھی کافی مضبوطی سے میرے ساتھ کھڑا ہے جب سب اچھا تھا یہ کارپیتھیان پروت کا ویڈیو ہے چار سال پہلے اسی مہینے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی اب ان کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے پچھلے تین مہینوں میں میں ان سے اور زیادہ پیار کرنے لگی ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے کافی پریڑت کیا ہے ہر چیز کے لیے یہ میری پریڑنا ہے یہ ایسے انسان نہیں ہے جو بستر پر پڑا رہے یہ دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتے رہیں گے آندری اور علینا اس طرح وکلانگ ہونے والے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں یہ دمپتی دکھانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے زخموں کے باوجود زندگی میں کافی کچھ بچا ہوا ہے مجھے پتہ ہے کہ جنگ سے پہلے آندری آپ کو گانا بہت پسند تھا کیا آپ گانا مس کرتے ہیں ہاں بالکل گانا میری آتما میں ہے یہ میرے بچپن کا حصہ ہے لیکن اب دونوں ہاتھ گوانے کی وجہ سے میں کٹار نہیں بجا پاؤں گا یہ دکھت ہے پر میری پتنی میرے ساتھ ہے وہ امید کر رہے ہیں کہ ان کی آواز میں دھیرے دھیرے سدھار ہوگا اور وہ زندگی کو پوری طرح سے بدل دینے والی اس جنگ سے پہلے جیسا گانا گاتے تھے ویسا ہی گا پائیں گے چار مہینے اور بیس آپریشن کے بعد آندری کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ زخم اتنے مشکل نہیں ہے مشکل ہے یہ دیکھنا کہ اپنے دیش کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے جو شروع کیا تھا وہ اسے انجام تک نہیں پہنچا پائے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کئی سینک اور عام لوگ ان بارودی سرنگوں کے شکار بنے ہیں جنہیں روس یوکرین پر حملے کی شروعات سے ہی استعمال کر رہا ہے اور وہ ایسا کر کے اپنی پوزیشنز بچاتا رہا ہے اور یوکرین کے سینکوں کو بھی آگے بڑھنے سے روکتا رہا ہے لیکن موچے پر ڈٹے یوکرین کے سینک صرف شارعرک روپ سے زخمی نہیں ہوئے بلکہ انہیں گہرا صدمہ بھی پہنچا ہے جس سے اوبرنے میں انہیں کئی سال لگ سکتے ہیں اور جانکاری دے رہی ہے بی بی سی سمبادہ تھا اور لا گویرین ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ سمسیا کتنی ویاپک ہے یہاں سرکار آنکڑوں کو بہت باری کیسے چھپاتی ہے اس جانکاری کو ملٹری سیکرٹ کی طرح رکھا جاتا ہے سواست بنترالے یہ تو بتا رہا ہے کہ اس سال پہلے چھے مہینے میں پندرہ ہزار لوگ اپاہج ہوئے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں کتنے سینک ہیں اور کتنے عام لوگ لیکن اسی سال اپنے ہاتھ پیر گوانے والے ایک سینک نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ سانکھیا تین گناہ تک زیادہ ہو سکتی ہے یہ یوکرین کیلئے ایک بڑا مددہ ہے جنگ کے موچے سے لوٹ رہے ان نوجوانوں کو ابھی صدمے سے لڑنا باقی ہے